السلام علیکم ویورز تو آج میں بنا رہی ہوں آلو علے پراتے یہاں پہ میں نے آدھا کلو آلو لے لیا ہے ان کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اب ان کو میں میش کر لوں گی اچھے سے ان کو میش کرنا ہے آلو اچھے سے میں نے میش کر دیا ہے یہ دیکھیں آلو بلکل ڈرائے ہیں ان کو میں نے اُبالنے کے بعد اور چھیلنے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں جب آپ ان کو فریج میں رکھ کے یوز کریں گے تو مسالہ بلکل ڈرائے بنے گا اس میں پانی نہیں ہوگا جیسے وہ گھیلا گھیلا سا ہوتا ہے اب اس میں میں باقی کے مسالے آڈ کر لوں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لیہاں سے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد لوں گی لال مرچ کا پاورڈر 1.5 ٹی سپون اس کے بعد لینا ہے آپ چاہیں تو 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ بھی آٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں لوں گی 1.5 ٹی تقریبا حلدی اس کے بعد تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس کے بعد ڈالوں گی آدھا چمچ میں ڈالوں گی زیرہ کٹا ہوا دوبارہ میں نے ڈالنا ہے یہ دھنیا پاورڈر یہ بھی پیسا ہوا ہے 1.5 ٹی سپون ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں ایک ادر نورمل سائز کا پیاس ہے اس کو ایسے میں نے چوب کرنے کے لیے کٹ لگا دی ہیں یہ بھی کٹ کے لیے اس میں ڈال دوں گی اس کو دوبارہ سے میں ہاتھوں سے مسال لوں گی اچھے سے پیاس مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ اس پہ سبز دھنیا سبز مرچیں یا تماتر وغیرہ بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں کھاتا اس طرح سے اطلب اس تنی چیزیں ڈال کے اس لئے میں نے صرف اس میں پیاس آئٹ کیا ہے یہ ابھی میں سائٹ پہ کر دوں گی یہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں گولیاں چھوٹی چھوٹی سی تو یہاں پہ میں تین پراتھے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ بنا لیں میں نے اتنا میٹیریل بنایا ہے جتنا کہ میں تین پراتھے آرام سے بنا لوں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی اس کو ایک ایسے پیڑا لیں گے اس کو ایسے میدے میں ڈپ کریں گے اس کو بیل لیں گے اچھے سے ہم یہاں پہ اتنی سی روٹی میں نے بیل لی ہے تو چلیے اب اس پہ ہم مسالہ رکھیں گے اپنا یہ آپ کی مرضی ہے اس پہ آپ جتنا لگانا چاہیں تو جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا لگا سکتے ہیں میں بھی اس کو فل کروں گی یہ مسالہ میں نے لگا لیا ہے اور یہ جو کورنرز میں نے چھوڑے ہیں گے یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا دوں گی تاکہ پراتھا جو ہے ہمارا جب ہم اس کے اوپر دوسرا دوسری لیئر رکھیں اس پہ تو وہ آرام سے اس پہ چپک جائے یہ اس پہ میں اب دوسری لیئر ڈالوں گی اس کو اچھے سے سٹ کر کے میں اچھے پریس کر لوں گے سائیڈوں سے یہ اچھے سے پریس ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے توا پہلے سے رکھ دیا تھا توا بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو چلیے بھی اس کو بناتے ہیں پراتھے کو بسم اللہ یہ جی ہمارا پراتھا ڈال گیا ہے یہ اب ایک سائیڈ سے پکے گا تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر کے بھی دکھائیں گے آپ کو یہ میں نے سائیڈ اس کی چینج کر دی ہے اب اس سائیڈ پہ ہم نے لگانا ہے گھی آپ چاہیں تو اس کو نورمل گھی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چاہیں تو دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ دیسی گھی یوز کر رہی ہوں اس کی پھر میں سائیڈ چینج کر دوں گی دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی ہو گیا ہے یہ اب اس سائیڈ پہ بھی میں نے گھی لگا دینا ہے اچھے سے گھی لگاؤں گی اس پر میں اس کو ہم کسی بھی چمچے کے ساتھ یا اس طرح کا کوئی چمٹا ہو آپ کے پاس تو اس کے ساتھ اس کو پریس کر دیا اسے ہلکا ہلکا سا یہ میں نے اس کی سائیڈ چینج کی ہے یہ ایک سائیڈ سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا پراتھا جب دوسری سائیڈ ہم اس کی پکا لیں گے اچھے سے بچے بچے آلو والے پراتھے بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ تو ہم لوگ تقریبا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور بناتے ہیں آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کا ہوتا ہے جو لوگ کھاتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کتنے مزے کا ہوتا ہے جو لوگ نہیں ٹرائی کیے جنہوں نے ابھی تک تو وہ لوگ ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی مزے دار ہوتا ہے پراتھا اس کی میں پھر سائٹ چینج کروں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی کتنا مزے دار سا پراتھا ہمارا بن کے بلکل ریڈی ہے ابھی بس اس کو میں اتاروں گے میں نے اس کو نکال دیا ہے پلیٹ میں یہ دیکھیں کتنا مزے دار سا پراتھا بن کے ریڈی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا اندر کا مٹیریل چیک کر یہ بہت گرم ہے اب اس کو ہاتھ بھی نہیں لگ رہا میں تو پراتھے کو انجوائے کر رہی ہوں پلین دہی کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جس طرح بھی کھائیں گے یہ بہت مزے دار ہوگا تو ٹھیک ہے ویورز آج کی ریسپی یہاں پہ مکمل ہوتی ہے اگر آج کی ریسپی آپ کو میری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور میرے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ